السلام علیکم میں ہوں عمران وسیم ناظرین آج کے پروگرام میں عدالتی محاد سے تین اور سیاسی محاد سے دو بڑی اہم خبروں کی ڈیٹیل آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن سب سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کریں گے جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور پیس کریں ناظرین آج 21 جون ہے دنہ منگل کا اور سال 2022 پروگرام کا آغاز کریں گے جو سپریم کورٹ کی جانب سے تحریک انصاف کی ایک اہم درخواست کو مصرد کیا گیا ہے اس خبر کی ڈیٹیل آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے ناظرین چند ہفتے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی جس میں عدالت کے سامنے مدہ یہ اٹھایا گیا کہ جو الیکشن کمیشن کی جانب سے سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا شیڈول جاری کیا گیا ہے جس کے مطابق سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرلہ اس کی جو پولنگ ہے وہ 26 جون کو ہونا ہے اور جو دوسرے مرلے کی پولنگ ہے وہ شیڈول کے مطابق 24 جولائی 2022 کو ہونی ہے اس درخواست میں پی ٹی آئین عدالت کے سامنے یہ نکتہ اٹھایا ہے کہ جو سپریم کورٹ نے سندھ کے بلدیاتی انتخابات سے متعلق یکم فروی 2022 کو فیصلہ دیا جب تک اس فیصلے کے اوپر عمل درامت نہیں ہو جاتا تب تک جو ہے وہ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کی جو پولنگ ہے اس کو رکوا دیا جائے الیکشن کمیشن کو حکم دیا جائے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت ہونے تک جو ہے وہ سندھ میں بلدیاتی انتخابات نہ کروائے جائیں اس درخواست پر ناظرین جو پی ٹی آئین نے دائر کی تھی سپریم کورٹ کے اسٹار کی جانب سے اعتراضات لگائے گئے کیونکہ یہ آرٹیکل 184 کے درخواست تھی آئینی درخواست تھی جو برائرہ سپریم کورٹ میں دائر کی گئی تو سپریم کورٹ کے اسٹار آفیس کی جانب سے درخواست پر اعتراض یہ لگایا گیا کہ جو درخواست گزار ہے تحریک انصاف اس کے پاس متبادل فورم موجود تھا اور اس متبادل فورم کو اگزاوس کیے بغیر جو ہے برائرہ سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی گئی جس کا کوئی جواز جو ہے وہ نہیں بنتا یہ جو ناظرین اعتراض لگا اور اسٹار آفیس کا یہ اعتراض لگنے کے بعد تحریک انصاف کی درخواست کو واپس کر دیا گیا اس کے بعد ناظرین فردر ڈیویلپمنٹ یہ ہوئی کہ ان اعتراضات کے خلاف تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کیر دی اور اس اپیل کے اوپر جسد اجازو لحسن نے ناظرین چیمبر میں سماد کی اور جسد اجازو لحسن نے چیمبر میں سماد کرتے ہوئے رسٹار آفیس کے اعتراضات کو درست قرار دیا اور جسد اجازو لحسن نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی کے پاس سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فورم موجود ہے اور سب سے پہلے پی ٹی آئی کو سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کرنا چاہیے اگر وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کروانا چاہتے ہیں تو یہ ناظرین ابزرویشن دینے کے بعد جسد اجازو لحسن نے پی ٹی آئی کی سندھ کے بدیاتی انتخابات سے متعلق جو آئینی درخواست تھی اس کو مسرت کر دیا ایک تو پہلی خبر کی یہ ڈیٹیل ہوگی اب جو دوسری خبر ہے جو چیپ جسد امردہ بندیال کی جانب سے جو کرپشن کیسز میں ملزمان کی بریت کا معاملہ ہے اس پر جو نیب سے ریپورٹ طلب کی گئی ہے اس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں آج ناظرین سپریم کورٹ میں ایک عمومی نویت کی جو کہ کرپشن سے متعلق تھا نیب کا مقدمہ تھا اس کی سماعت ہوئی اور یہ مقدمہ تھا نیب نے کوئی چھ ملزمان کی زمانتوں کی کینسلیشن کے لیے سپریم کورٹ سے ریجوع کر رکھا تھا آج اب اس کیس کی سماعت کا آغاز ہوا تو چیپ جسد امردہ بندیال کی جانب سے پوچھا گیا نیب کے وقلہ سے کہ آپ تو موجود ہیں کیا جن کی آپ کینسلیشن چاہتے ہیں ان کی طرف سے بھی کوئی وکیل جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوا ہے تو نیب کے وکیل کی جانب سے عدالت کے استفسار کرنے پر یہ بتایا گیا کہ ہم تو ملزمان کی کینسلیشن کے لیے آئے تھے اور کینسلیشن دائر کرنے کے بعد جو ملزمان ہیں ان کی ٹرائل کورٹ سے اعتصاب عدالت سے بریت ہو چکی ہے اور ملزمان کی بریت ہونے کے بعد یہ جو معاملہ ہے یہ غیر موثر ہو چکا ہے یہ انفرکسٹ ہو چکا ہے جس پر چیپ جسد امردہ بندیال نے نیب کے سپیشل پروسیکیوٹر سے استفسار کیا کہ آپ جو ہے وہ ملزمان کو پکڑ کے جیلو میں ڈال دیتے ہیں ملزمان جیلو میں رہتے ہیں جب ریفرنس دائر ہوتا ہے تو اعتصاب عدالت سے ملزمان بری ہو جاتے ہیں آپ کے پروسیکیوٹر مقدمے کو ثابت نہیں کر پاتے چیپ جسد نے نیب کے وقیل سے کہا کہ کیا آپ کے پاس یہ حساب کتاب موجود ہے کہ کتنے ریفرنس آپ اعتصاب عدالتوں میں دائر کرتے ہیں اور کتنے ریفرنس میں اب تک ملزمان کی بریت ہو چکی ہے تو چیپ جسد نے یہ بھی کہا کہ ہمیں یہ اگر حساب کتاب ہے تو ہمیں بتائیں کہ کتنے ملزمان کی بریت ہوئی ہے تو نیب کے مقلنہ نے عدالت سے کہا ہے کہ جو نیب کے بیوروز ہیں وہاں پر یہ تمام ریکارڈ موجود ہوتا ہے یہ ریکارڈ جہاں وہ عدالت کو پیش کر دیا جائے گا اس کے بعد یہ جو نیب کا مقدمہ ہے اس کو ختم کر دیا گیا اس کی بسپوز آف کر دیا گیا نیب کی اپیلوں کو اب جو تیسری خبر ہے ناظرین جو سپریم کورٹ نے آرٹیکل ترے سڑے ایک ریفرنس پر تشریح کا فیصلہ دیا تھا جو اس میں عدالت نے یہ کہا تھا کہ جو منرف ارکان ہوں گے ان کا ووٹ شمار نہیں ہوگا آج ناظرین پی ٹی آئی کے ایک منرف رکنے پنجاب اسمبلی سابق رکنے پنجاب اسمبلی آئیشہ نواز کی جانب سے ایک درخواست جو ہے وہ سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہے جو کہ نظر سانی کے درخواست ہے اس میں ناظرین کہا یہ گیا ہے کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ اگر کل پالٹی ڈیریکشن سے ووٹ نہیں ڈالے گا وہ ووٹ شمار نہیں ہوگا آئیشہ نواز نے پی ٹی آئی کی سابق رکنے قومی اسمبلی نے یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ اپنے اس فیصلے کے اوپر اپنی اس رائے کے اوپر نظر سانی کریں اب دیکھتے ہیں کہ اس معاملے کے اوپر ناظرین یہ پہلی نظر سانی کی درخواست ہے جو دائر کی گئی ہے اس پر سپریم کورٹ کیا فیصلہ دیتی ہے ناظرین بارش شروع ہو چکی ہے تو اس لئے میں کیمرے کا جو رخ ہے اس کو تبدیل کر رہا ہوں تاکہ کیمرے کے اوپر جہو بارش نہ پڑے اب جو باقی کی سیاسی محاصر سے دو خبریں ہیں ان کی ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کر لیتے ہیں ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ جو حکومت نے الیکٹوری رفارم سے متعلق جو بل بنایا وہ بھی منظور ہو چکا ہے اور جو نیب میں ترامیم کی وہ بھی منظور ہو چکی ہیں اور صدر مملکت نے اعتراض یہ اٹھایا تھا جو خاص طور پر نیب کا قانون تھا اس میں اعتراض یہ اٹھایا گیا کہ ان ترامیم کے ذریعے جو بڈن اپ پروف ہے وہ جو نیب پر ڈال دیا گیا ہے میرا اس کے اوپر اعتراض ہے اور اس کے بعد کل ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی جو اس میں اس بات کا اعلان کیا گیا کہ یہ جو نیب کی ترامیم ہے انہیں سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا کل ناظرین پر ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ جو خان صاحب کی اتحادی جماعت ہے مسلم کاف ان کے جو رہنماں ہیں مونے صلاحی انہوں نے ایک انٹریویو دیا حامد میر صاحب کو جس میں انہوں نے یہ جو ترامیم کی گئی ہیں اس کو انڈوس کیا گیا اس کو درست کہا گیا اور ساتھ میں مونے صلاحی نے ناظرین یہ بھی کہا کہ یہ جو ترامیم کے جو بڑنو افروپ ہے یہ نیب کے اوپر ہوگا یہ بڑی اچھی ترامیم کی گئی ہے میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو دوسری ترامیم موجودہ حکومت نے کی ہے کہ جو نوے روز کا ریمانڈ تھا جسے کم کر کے اب پندرہ روز کر دیا گیا ہے مونے صلاحی نے اس پر یہ کہا کہ یہ کیا مطلب ایک جواز ہے کہ آپ ملزم کو پکڑیں نوے روز کا اس کا ریمانڈ حاصل کریں نوے روز تک آپ اسے جیل میں رکھیں تو اس کا بھی کوئی جواد نہیں بنتا تھا لیکن پھر انہوں نے کہا کہ یہ ترامیم جس کی میں ستائش کرنا ہوں یہ ضرور ہوئی ہے دیر سے ہوئی ہے جیسے ہوئی ہے یہ قابل ستائش ہے لیکن پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو ترامیم ہے یہ عمران خان کے دورے حکومت میں شروع ہوئی تھی جس کی تکمیل جو ہے اب نئی حکومت نے آکے کی ہے تو یہ جو پی ٹی آئی نے دعویٰ کیا کہ ہم ان ترامیم کے اوپر سپریم کورٹ سے ریوک کریں گے تو آج ان کی عمران خان صاحب کی اتحادی جماعت کے ایک رہنما مونے صلاحی کافلی کے سینئر رہنما ہیں ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے سپریم کورٹ میں جو چیلنج کرنے کی بات کی جاری تھی اس پہ ایک طرح سے ڈنٹ پڑا ہے کہ اپنی جو اتحادی جماعت ہے پی ٹی آئی کی وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو ترامیم کی گئی ہیں یہ بالکل درست ہیں اور جو صدر مملکت نے اعتراض اٹھایا تھا وہ اعتراض بھی مونے صلاحی نے مصرد کر دیا ہے کہ بڈن آف پروف جو ہے وہ ملزم پہ نہیں سب سے پہلے نیب پہ ہونا چاہیے نیب اپنا کیس ثابت کرے تو پھر بڈن آف پروف جو ہے وہ ملزم کے اوپر شپٹ ہونا چاہیے اب جو ہماری دوسری سیاسی محاں سے اہم خبر ہے اس کی ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کر لیں بارش جو ہے وہ ناظرین کافی زیادہ ہوگی دوسری خبر ناظرین یہ ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو آرٹیکل تری سٹی کا فیصلہ آیا وہ فیصلہ بظاہر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی حق میں آیا کیونکہ سپریم کورٹ نے اس میں قرار یہ دیا کہ منعرف رکن جو ہے وہ اس کا جو ووٹ ہوگا پارٹی ریکشن سے ہٹ کیا اس ووٹ کا شمار نہیں ہوگا اس سے پہلے اگر آپ ناظرین نظر دھڑائیں جب پنجاب اسمبلی میں وزیراللہ کا انتخاب ہوا تو وزیراللہ کے انتخاب میں جو نواز لیگ کے پانچ ناراض ارکان تھے جس میں شرق پوری صاحب تھے اشرف انساری صاحب تھے تیگہ تین ایم این اے تھے ایم پی اے تھے پنجاب اسمبلی کے انہوں نے حمزہ شباز شریف کو ووٹ نہیں ڈالا تھا گو کہ پچیس پی ٹی آئی کے منعرف ارکان نے حمزہ شباز شریف کو ووٹ ڈالا لیکن وہ جو نون لیگ کے ایم اے تھے جو ناراض ارکان تھے جو پچھلے کچھ سالوں سے اسمان بزار کے ساتھ ملاقاتیں بھی کرتے تھے ان ملاقاتوں کے حوالے سے خبریں بھی سامنے آتی تھیں اور گاہے بگاہے ان کے جانے سے بیانات بھی آتے تھے کہ ہمارا اپنی پارٹی کے ساتھ اختلاف موجود ہے ہم اسمان بزار کے ساتھ ملاقات کریں گے اور ہمیں اس سے کوئی روک نہیں سکتا میں نے اس وقت کہا تھا کہ اگر یہ لوگ اپنی پارٹی سے ناراض ہیں اور یہ پی ٹی آئی میں جانا چاہتے ہیں اسمان بزار کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں تو پھر اسمان بزار صاحب کو یہ چاہیے کہ ان لوگوں سے کہیں کہ آپ اپنی پارٹیوں سے اسطیفہ دیں اپنی اسمبلیوں کی رکنیت سے اسطیفہ دیں اور پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں کیونکہ کل کو جب وقت آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں وہ پی ٹی آئی کا ساتھ دینے کے بجائے پھر اپنی جو پہلی جماعت ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوں اب ناظرین جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ان پانچ لوگوں نے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ حمزہ شبازی کو ووٹ نہیں ڈالا تھا لیکن جب سپریم کورٹ کی صدارتی ریفرنس کے اوپر رائے آئی کہ منعرف رکن کا ووٹ شمار نہیں ہوگا اس کے بعد ناظرین ان لوگوں نے اپنی رائے کو اپنا جو ان کا ایک سٹانس تھا اس کو تبدیل کر لیا ہے کل ناظرین جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ جو جمیل شرک پوری صاحب ہیں ان کی حمزہ شباز شیف کے ساتھ ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے بعد جلیل شرک پوری صاحب نے یہ کہا کہ مجھے حمزہ شباز شیف کی قیادت کے اوپر مکمل اعتماد ہے میرے جو اختلافات ہیں وہ مکمل طور پر ختم ہو گئے ہیں اچھا اس خبر کا بیک گراؤن کیا ہے اس کی امپورٹنس کیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کر لیں حمزہ شباز شیف وزیریہ عالی منتخب ہو گئے اب انہوں نے اسمبلی سے اپنا قانون اپنا جو بجٹ ہے وہ پاس کروانا ہے سب سے پہلے تو ایک کنفیشنس بات کی بھی ہے ہمارے سامنے کہ کون سی اسمبلی کو ہم جینون کہیں کون سی اسمبلی کو جینون نہ کہیں جو ایوان اقبال میں جلاس ہو رہا ہے اس کو درست کہا جائے جو پجاب اسمبلی میں جلاس ہو رہا ہے اس کو درست کہا جائے لیکن بھرک کرتا ہے نظر اس کنٹروورسی کے حمزہ شباز شیف کے لئے مشکل یہ تھی کہ وہ اپنے نمبر پورے کریں کیونکہ جو منعرف ارکان تھے ان کا ووٹ تو اس بجٹ کے پاس ہونے میں بھی شمار نہیں ہو سکتا ایس پر سپریم کورٹ کی جو اپینین ہے جو فیصلہ ہے آرٹیکل 33 دے میں صدر مملکت کے ریفرنس کے اوپر تو اب حمزہ شباز شیف نے اپنی اکثریت کو ثابت کرنا تھا تو یہ اگر چار ارکان اگر یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ آتا تو تب یہ جو ہے وہ ریسٹین کر سکتے تھے یہ پی ٹی آئی کو ووٹ ڈال سکتے تھے جس سے پی ٹی آئی کے نمبر بڑھ سکتے تھے لیکن جیسے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو نول لیگ نے اس پہلو کے اوپر اسپیکٹ کے اوپر کام کیا اب یہ جو لوگ ہیں یہ دوبارہ سے واپس چلے گئے ہیں انہوں نے اپنی جو ایک ان کا سٹانس تھا اس سے انہوں نے ریورس کیا ہے جو ہے وہ لگایا ہے اور اب اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کوئی اختلافات نہیں رہے تو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ پہلے پانچ تھے اب یہ چار بچ گئے ہیں کیونکہ جو پانچ میں تھے انہوں نے صبح اسمبلی کے نشست سے ریزائن کر دیا استیفہ دے دیا ہے تو یہ خبریں آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کرنی تھی اللہ تعالی ہم سب کا حامین اثر ہو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ